اسلام علیکم کسان مددکار ہفتہ وار نیوز بلیٹن میں خوش آمدی ہیڈ لائنز پاکستان کے ذریعی شعبے کو بہالی کی ضرورت ہے اس سلسلے میں پاکستان بزنس کانسل کی جانب سے The State of Pakistan's Agriculture 2023 ریپورٹ کی اشاد اس شعبے کو درپیش بہت سے مسائل پر روشنی ڈالتی ہے ریپورٹ میں فصلوں کی کم پیداوار سپلائے چین کی ٹوٹھوٹ انفرمیشن ٹکنالوجی کی سستروی سرمایہ تک میں دودھ رسائی خوراک کی فازد آپ پاشی پانی کی کمی اور موسمیاتی تبدیلی سے مطالق چیلنجز جیسے مسائل پر بحث کی گئی ہے کسان برادری نے حکومت سے مزید اقدامات کا مطالبہ کیا حالکہ State Bank of Pakistan کی ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ مالی سال 2022 تیز کے دوران مالیاتی داروں کی جانب سے 1.78 ٹرلین روپے کی رقم تقسیم کی گئی تھی مرکسی بینک نے آج جاری ہونے والی اپنی سالانہ ریپورٹ میں کہا کہ مالیاتی داروں نے سٹیٹ بینک کی طرح سے مقرر کردہ اٹھارہ سو انیس ارب روپے کے ذریعی کرزے کا حد 97.6 فیصد حاصل کر دیا ہے تاہم کسان برادری نے ایک مختلف تصویم پیش کی ہے اگریکلچر ریپبلک کے شریک پانی آمر حیات بھندارہ نے کہا یقینی طور پر ذریعی شعبے میں رقم آئی ہے لیکن جب لوگوں نے کرز مانگے تو انہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑا سیکریٹری ذرات پنجاب افتخار علی صغو کی زیر صدارت سیول سیکریٹریٹ لاہور میں کپاس کی موجودہ صورتحال کی مانیٹرنگ سے بطالق جائزہ اجلاس کا انعقاد ہوا کپاس کی فصل پر بعض علاقوں میں ملی پک کا حملہ دیکھنے میں آیا ہے ملی پک کپاس کی پیداوار اور کالٹی کو خراب کرتی ہے اس لیے کاشتکار سکرین پر دی گئی صفارشات پر عمل کریں اپنا کاروبار شروع کرنے کا سنہری موقع اگر آپ بھی کسان دکان کی فرنچائز کھولنا چاہتے ہیں تو ابھی ہم سے رابطہ کریں تاکہ میاری اور آلہ کالٹی پیج خاد ذریعی عدویات سولر پینل اور جدید ذریعی مشینری آسانی سے کسانوں کو فرام کی جا سکے اگر آپ بھی اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی کسان دکان پر تشریف لائیں یا ہمارے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کا آغاز کریں تاکہ کسانوں کو میاری ذریعی اشیاء آسانی سے فرام کی جا سکے کسان دکان کا وحاری میں شاندار افتتا اگر آپ بھی اپنی کسان دکان کھولنا چاہتے ہیں تو ابھی سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں فیصلہ باد میں ایک خاد کی زخیرہ اندوزی کے خلاف ٹریک ڈاؤن چوالیس سو پچاس یوریا کی بوریاں بازیاب کر لی گئیں چونسٹھ ہزار روپے جرمانہ تیس ٹیلرز کے خلاف مقدمہ درٹ کیا گیا دس افراد گرفتار کر لیے گئے اور انیس دکانیں سیل کر دی گئیں موسم ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم اور مرتوب رہنے کا امکان ہے تاہم بالائی خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان کشمیر شمال مشرقی پنجاب کتوائی پوٹوہار اور اسلامباد میں آندھی اور گرچ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے پاکستان کے دیگر شہروں میں اگلے ہفتے کے ممکنہ درجہ حرارت ہی رہنے کے امکانات ہیں منڈی کے نر علاقائی معلومات چاول کی اگیتی کاش پھول بنانے پہ آ رہی ہے اور پچیتی کاش چھار بنانے کے عمل میں ہے گنے کی فصل مچوری بھی سٹیج پہ آ رہی ہے اور کہیں کہیں پہ گنے کی فصل کی کٹائی بھی ہو رہی ہے جو کہ مارکٹ میں گنڈیری کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے اور کہیں کہیں پہ سپٹیمبر کی سوئنگ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے ملتان باجر کی فصل کی کاش مکمل ہو چکی ہے اور گنے کے لیے اختتامی خاد منتقل کی جا چکی ہے کہیں کہیں گنہ گڑ بننے کے لیے کاٹا جا رہا ہے چاول کے لیے پنیری منتقل کی جا چکی ہے اور تل کی فصل کٹائی کے بعد کشت کی جا رہی ہے میاں والی کپاس میں ٹینوں کی کھلائی کا عمل شروع ہو چکا ہے مون کی فصل کی کٹائی شروع ہو چکی ہے تل کی فصل میں بھی پھلیاں پکنے کا عمل شروع ہے خیرپور خیرپور اور اس کے مضافات میں مختلف سبزیاں منڈیوں میں فروغ ہو رہی ہیں جن میں بھندی، توری، کریلے اور ٹینڈے شامل ہیں اسی کے ساتھ خبروں کا اختتام ہوتا ہے اگلے ہفتے انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ